میرے زگری دوستوں نمسکار آج 26 اگست 2020 ہے اور آج کے اس اے فی آئی ایس کے لائف مینجمنٹ میں میں ڈاکٹر ویجیہ اگروال آپ سبھی کا ہاردیک روپ سے سواگت کرتا ہوں دوستوں فیلحال ہم لوگ سننے کی سمسیہ پر باتیں کر رہے ہیں اور آج میں آپ سے چچا کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کی بھی بات سنتے ہیں تو راستے میں کون کون سے روڑے آتے ہیں وہ کون کون سی بادھائیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے دوارہ کہی گئی باتوں کو صحیح طریقے سے سننے میں بادھا اتپن کرتی ہیں ہم اس پر کچھ باتیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ایک تخت تو آپ جانتے ہی ہوں گے آدروائز انوبہ تو ہم سب کے پاس ہوتا ہی ہے بھلے ہی ہم اسے بلکل اس پسٹ طور پر پکڑ نہ پائیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے دماغ کبھی بھی کھالی نہیں رہتا لگاتار اس میں وچار اتپن ہوتے رہتے ہیں اور جو ہمارے منویجیانک ہیں ان کا ماننا ہے کہ پرتیک کے دماغ میں اوسطن چوبیس گھنٹے میں سکسٹی تھاؤزن ساٹھ ہجار وچار اتپن ہوتے رہتے ہیں ایک وچار آیا گائب ہوا پھر ترنت دوسرا وچار آیا گائب ہو گیا آپ کلپنا کر کے دیکھئے کہ چوبیس گھنٹے میں سکسٹی تھاؤزن تھاؤٹس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ کبھی بھی کھالی نہیں ہوتا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ ہم ان وچاروں کو یاد نہیں کر پاتے ان ساٹھ ہجار میں چھے وچار بھی نئے نہیں ہوتے پرانے وچار ہی لگاتار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ایک ایسا مستشک جس میں لگاتار لہریں اٹھ رہی ہیں وچاروں کی لہریں اٹھ رہی ہیں تو کیا اس کے پاس اتنی اسپیس ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اتنا اتمنان ہے کہ وہ دوسرے کی باتوں کو جگہ دے سکے یعنی کہ یہ ایک ایسا ریل کا کمپارٹمنٹ ہے جو پہلے سے تھسا تھس بھرا ہوا ہے وہ آ کر کے ایک اسٹیشن پر وہ کمپارٹمنٹ رکا ہوا ہے نیچے لوگ وہاں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں پہلے سے ہی اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیشن پر کھڑے ہیں وہ اندر آ ہی نہیں سکتے دوستو مجھے لگتا ہے کہ سننے کے ماملے میں ہمارا دماغ بھی لگ بھگ لگ بھگ یا ایسا ہی بن گیا ہے کان سے دھونی تو پہنچ رہی ہے یعنی کہ وہ جو اسٹیشن پر کھڑا ہوا یاتری ہے وہ گھسنے کی کوشش تو کر رہا ہے اور شاید اس کو یہ بھرم بھی ہو جاتا ہے کہ میں گھس گیا ہوں لیکن انفیکٹ وہ گھس نہیں پاتا ہے دھونیوں سے ہمارا پریچے جرور ہو جاتا ہے لیکن تتھیوں سے نہیں اگر تتھیوں سے پریچے ہو بھی گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ایک ایسا یاتری ہے جو اس کمپارٹمنٹ کے باہر کے ڈنڈے کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہے ٹرین نے چلنا شروع کر دیا ہے اس کی ایک ٹانگ بھی جھول رہی ہے وہ ٹرین میں چل تو رہا ہے لیکن اتمنان کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ہاں میں بیٹھ گیا ہوں لیکن وہ ٹرین میں چل رہا ہے سفر کر رہا ہے سید وہ اپنی جگہ تک پہنچ بھی جائے لیکن وہ کمفرٹیبل تو نہیں ہے سننے کی بھی ہماری استحتی لگ بھگ لگ بھگ یہی ہو گئی ہے دوستو ہم لگاتا اسی وجہ سے خود سے ہی سمباد کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے سے باتچیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس باتچیت کرنے کے دوران ہمارے دماغ کی پرسٹ بھومی میں بیک گراؤن میں لگاتار کچھ نہ کچھ دوسری باتیں چلتی رہتی ہیں پتہ نہیں اس باتچیت کا کیا ہوگا اگر یہ باتچیت فیل ہو گئی تو یہ ہوگا اور اگر یہ باتچیت سفل ہو گئی تو یہ ہوگا اور اس کے بعد مجھے وہاں جانا ہے اس سے بات کرنی ہے اس سے یہ یہ باتیں ہونی ہیں یا یہ تو ایسا آدمی ہے یہ پیچھلے دو مہینے پہلے بھی اس سے میری ملاقات ہوئی تھی تب یہ یہ کہہ رہا تھا اس طرح کے دھیر سارے وچار اس سمیں بھی اٹھ رہے ہیں جب آپ کسی سے باتچیت کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپنی بات سنا رہے ہیں اور اس کی بات آپ سن بھی رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس سمیں بھی دماغ کی اتمنان سے نہیں ہے تو جہاں دو طرفہ سمواد ہے کلپنا کر کے دیکھئے کہ اگر وہاں دماغ مون نہیں ہے کھالی نہیں ہے تو جب ایک طرفہ سمواد ہو رہا ہے یعنی کہ میرا باس ہے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے یہ تو ایک طرفہ سمواد ہے ہے نا آرمی کا کوئی ویکتی آدیش دیتا ہے تو وہ ایک طرفہ سمواد ہے تو جہاں ایک طرفہ سمواد ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہاں ہم اتنے سترک نہیں ہیں تب پھر بھلا ہم ان کی باتوں کو کیسے اتنے دھیان سے سن سکیں گے تو دوستوں یہ ہماری جو انترک جو شور ہے ہمارے اندر کا جو شور ہے لگاتار دماغ شور سے بھرا ہوا ہے شور لگاتار اس میں حل چل ہو رہی ہیں لگاتار اس میں اٹھا پٹک ہو رہی ہیں ایسی استطیق میں جو کسی نے کہا ہے اس کی آواز ہم تک پہنچتا رہی ہے لیکن وہ ہمیں سمجھنے نہیں دے رہی ہیں کون سی باتیں سمجھنے نہیں دے رہی ہیں جو ہمارے اپنے اندر کے وچار ہیں یہ سب سے بڑی چڑھوٹی ہے دوستوں ان فیکٹ جو میڈیٹیشن کی بات کہی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا دیوانک ہے ایک پرٹکولر تھوٹس پر رک جائے دیکھیں وچار سننے تو ہم نہیں بنا سکتے لیکن ایک پرٹکولر تھوٹ پر جا کر کہ وہ رک جائے یعنی کہ اسی تھوٹس کو وہ ریپیٹ کرتا رہے نئے نئے وچار نہیں آئے یہی اس کا مکھیودش ہے لیکن اسے پانا آسان نہیں ہے لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس استطیق کو پانا آسان نہیں ہے لیکن ہم اس استطیق تک تو پہنچ ہی سکتے ہیں کہ جو ہمارے سننے کی استطیق ہے وہ بہتر ہو جائے اس میں بہت زیادہ خلل نہ پڑے تو مطروں یہ بہت جروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک مون لے کر کے آئیں ایک آنترک مون کی استطیق میں پہنچیں اب یہ آنترک مون آئے گا کیسے وہ کون سی بات ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہماری اس آنترک مون کو لگتار اس میں لگتار ہستک شیپ کرتے رہتی ہے میں جس وشہ پر بات کر رہا ہوں سچ پوچھیں تو یہ بہت ہی ویعوہاریک وشہ ہے میں کسی کتاب کو آدھار بنا کر بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں لیکن اس میں خاص کر میرے اپنے جو observations ہیں میرا اپنا جو انبھاو ہے وہ جیادہ کام کر رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی میری باتوں کو اپنے اوپر لاغو کر کے دیکھیں تب شاید میری باتوں سے آپ زیادہ سے زیادہ لاب بھی اٹھا سکیں گے آپ تھوڑا سے کوشش کر کے دیکھیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ جو آپ کے اندر کا جو مون ہے وہ کیوں ٹک نہیں پاتا ہے وہ کون سی شکتی ہے وہ کون سا تتو ہے وہ کون سی بات ہے جو ہمارے آنترک مون کو لگتار disturb کرتی رہتی ہے ہمیں شانت بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ سب بھی اپنے اپنے اس طرح پر اپنی اپنی اس سمسیہ کے کارن کو پکڑنے کی کوشش کریں میں جاننے کی کوشش کریں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پکڑنے کی کوشش کریں اور ایک بار اگر یہ آپ کے پکڑ میں آ گیا تو سچ بات تو یہ ہے کہ پھر آپ اس کا صحیح طریقے سے ندان ڈھونڈ پائیں گے اس کا علاج کر پائیں گے اور پھر آپ کو لگے گا کہ دیکھئے اب کتنے سوکش طریقے سے پویتر طریقے سے اسپسٹ طریقے سے سمواد ہو رہا ہے اور جب باتیں سمجھ میں آتی ہیں چاہے سامنے والے کی سمجھ میں آئیں یا آپ کی بات کو سامنے والا سمجھے تو سمواد کا سواد بھی بدل جاتا ہے تو دوستوں اس دوسرے پرشن کا اتر فی الحال میں نہیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے اتر ڈھونڈنے کی کوشش کریں میں اب آگے کل اس پر بات کروں گا تب تک کے لیے اب آپ سب سے ازاجت چاہوں گا نمسکار